بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ بتانا ہے کہ اگر کوئی آدمی خواب کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول ہے خلیفہ بلا فصل ہے اور چاروں خلیفہ میں سے سب سے پہلے خلیفے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت صدیق کی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت گہرا تعلق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی صدیق ہے کہنات حضرت احمی عیشت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق نبوت سے پہلے کا تھا ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آفس میں دوستانہ تعلق تھا یہی وجہ ہے کہ آزاد مردوں میں بالغ مردوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامات تھے پہلے سے واقع تھے اور وہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں وہ سچ فرما رہے ہیں اب ہم آتے ہیں خواب کی تعبیر کی طرف اگر کسی آدمی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا ہے تو یہ خوشی کی دلیل ہے اور کرامت کی دلیل ہے اور اس آدمی کی خیٹ کی دلیل ہے حضرت کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کسی شہر میں دیکھا اور کسی بستی میں دیکھا کسی گوہ میں دیکھا تو پھر کیفیات کو دیکھا جائے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کون سی کیاکیت میں دیکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خوش پھر رہے ہیں اور بہت مسکرار رہے ہیں اور ہنسی خوشی انداز میں وہ چند رہے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں یا گفتگو کر رہے ہیں تو دلیل ہے اس بات کی کہ اس بستی والے زکاة دیتی ہیں صدقہ خیرات بہت زیادہ کرتی ہیں کسرت سے کرتی ہیں کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکاة کے خلاف جہاد کیا تھا اور جہاد کا حکم دیا تھا اس لیے اس کی دلیل یہی ہے کہ معبرین حضرات نے فرمایا ہے کہ اس کی دلیل یہی ہے کہ اس بستی والے زکاة دیتے ہیں صدقہ خیرات بہت زیادہ کرتے ہیں اور اگر اس کے برعکس دیکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بستی میں ہے اور وہ بہت پریشان حالت میں ہے اور بہت غمین حالت میں ہے تو دلیل ہے اس بات کی کہ اس بستی والے زکاة نہیں لیتے صدقہ خیرات نہیں کرتے یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پریشان حالت میں نظر آ رہے ہیں موسیقی موسیقی